تیرے جیسا ہے راجہ کہاں جھوڑ جا کے لیے مل مٹاں تیرے جیسا ہے راجہ کہاں جھوڑ جا کے لیے مل مٹاں پاپوں کو لیا روز پھر میرا جیوان حریرہ ملاں پاپوں کو لیا روز پھر میرا جیوان حریرہ ملاں پاپوں کو لیا روز پھر میرا جیوان حریرہ ملاں پاپوں کو لیا روز پھر میرا جیوان حریرہ ملاں تیری بچی کے ہم گاہیں تیری باہوں میں دکھنے کھڑا پاپوں کو لیا روز پھر میرا جیوان حریرہ ملاں پاپوں کو لیا روز پھر میرا جیوان حریرہ ملاں پاپوں کو لیا روز پھر میرا جیوان حریرہ ملاں پاپوں کو لیا روز پھر میرا جیوان حریرہ ملاں موسیقی صاحب موسیقی موسیقی بچان میں سے نکالیں اپنے ساتھ دانیل کی پستک دوسرا دیا ہی راجہ جب تُو دیکھ رہا تھا تب ایک بڑی مورتی دیکھ پڑی اور وہ مورتی جو تیرے سامنے کھڑی تھی وہ لمبی چوڑی تھی اس کی چمک انپم تھی اور اس کا روپ بھینکر تھا اس مورتی کا سر تو چوکے سونے کا تھا اس کی چھاتی اور بجائے چاندی کی اس کا پیٹ اور جانگے پیتل کی اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاہ کچھ تو لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے پھر دیکھتے دیکھتے تُو نے یہ تُو نے کیا دیکھا کہ ایک پتھر نے بینہ کسی کھو دے آپ ہی آپ اٹھ کر اس مورتی کے پاہوں پر لگ کر جو لوہے اور مٹی کے تھے اس کو چور چور کر ڈالا تب لوہا مٹی پیتل چاندی اور سونا بھی سب چور چور ہو گئے اور دوپ کال میں کھلیہانوں کے بھوسے کے سمان ہوا کے ایسے اڑ گئے کہ ان کا کہیں پتہ نہ رہا اور وہے پتھر جو مورتی پر لگا تھا وہے بڑا پہار بند کر ساری پرسی میں فیل گیا سوپن تو یوں ہی ہوا اور اب ہم اس کا فل راجہ کو سمجھا دیتے ہیں ہے راجہ تُو تو مہاراجہ راج ہے کیونکہ سوارک کے پرمیشوں نے تجھ کو راجی سممرت شکتی اور مہمہ دی ہے اور جہاں کہیں منوشے پائے جاتے ہیں وہاں اس نے اس سبوں کو اور میدان کے جیف جنتو اور کاش کے پکشی بھی تیرے وش میں کر دیے ہیں اور تجھ کو ان سب کا ادھکاری ٹھہرایا ہے یہ سونے کا سیر تو ہی ہے تیرے بعد ایک راجے اور ادھے ہوگا جو تجھ سے چھوٹا ہوگا اور پھر ایک اور تیسرا پیتل کا سا راجے ہوگا جس میں ساری پتھوی آ جائے گی چوتھا راجے لوہے کے تلیت مجبوط ہوگا لوہے سے تو سب بسطے چور چور ہو جاتی اور پس جاتی ہیں اس لیے جس باتی لوہے سے وہ سب کچھ نہیں جاتی ہیں اسی باتی اس چوتھے راجے سے سب کچھ چور چور ہو کر پس جائے گا تو نے جو مورتی کے پاؤں اور ان کی انگریوں کو دیکھا جو کچھ کمار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی اس سے وہ چوتھا راجے بٹا ہوا ہوگا تو بھی اس میں لوہے کا سا کڑا پن رہے گا جیسے کی تو نے کمار کی مٹی کے سنگ لوہا بھی ملا ہوا دیکھا تھا جیسے پاؤں کی انگلیاں کچھ تو لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں اس کا عارض یہ ہے کہ وہ راجے کچھ دریڑ کچھ تو دریڑ اور کچھ نربل ہوگا پہلی ایسے آٹھ تھا پہلے جنتو سنگھ کے سمان تھا اس کے پنک اوقاب سے تھے میرے دیکھتے دیکھتے اس کے پنکوں کے نیچے اس کے پنکوں پر موچے گئے اور میں بھوئی پر سے اٹھ کر منوش کے سمان پاؤں کے بھر کھڑا کیا گیا اور اس کو منوش کا ہردے دیا گیا پھر میں نے ایک اور جنتو دیکھا جو رشت کے سمان تھا وہ ایک پانجر کے بل اٹھا ہوا تھا اور اس کے موں میں داکتوں کے بیچ تین پسنیاں تھی اور لوگ اس سے یہ کہہ رہے تھے لوگ اس سے کہہ رہے تھے اٹھ کر بہت ماسکھا اس کے بعد میں نے درشت کی اور دیکھا چیتے کے سمان ایک اور جنتو ہے جس کی فیڈ پر پکشی کے ایسے چار پنک ہیں اور جنتو کے چار سکھ تھے اور اس کو انکار دیا گیا پھر اس کے بعد میں نے سوپر میں درشت کی اور دیکھا کہ ایک چوتھا جنتو ہے جو بھینکر اور ڈرامنا اور بہت سامرتی ہیں اور اس کے بڑے بڑے لوگ کے دانت ہیں میں سب کچھ کھا ڈالتا ہے اور چور چور کرتا ہے اور جو بچ جاتا ہے اسے پہلوں سے رونتا ہے میں سب پہلے جنتو سے بھن تھے اور اس کے دس سیم تھے میں سب پہلے جنتو ہے کوئیٹ پا تو سب پہلے آنے Wam کچھے کریں اور پیتراتنا ہی بات کریں پیتا ہونے پائے سننے کے لئے کام دے پیتا پرمیشن تاکہ ان من باتوں کو سمجھ سکیں پیتا ہونے پائے آپ کے بچانے حرمد اور ہر اغلی کو پیتراتنا کے کنٹرول میں دے رہے ہیں اللہ ہونے پائے آپ کا لہو اس کے چاہو ہو اور پیتا کو دیکھا ہے ہونے پائے آپ کے بچانے حرمد ہر ایک چیز پرمیشن ہم پرمیشن میں دے رہے ہیں کہ وہ نے پائے پہنگو جی پڑی سامر اور ساری شکتی کے ساتھ میں اترین اور پرمیشن پچھوں سے باتشیت کریں ساری آدھر بکتی اور مہماری شمسی کو دیتے ہوئے وہ دار کرتا ہے مہماری شمسی کے نام سے مانگتے ہیں اگر آپ سب بھی چوائیں ایک بار پر مہماری شمسی کے نام میں پڑھے لکھیں اگر آپ سب کو جیمسی کی اور بھائی نے جبکہ بھائی کے اب آئی ابناش نے بھی بھلایا اور بھائی نے تو وہ بڑی خوشی ہوئی آمل کر کے اپر لیگلیس یا میرے بچوں اور پتنی کی طرف سے بھی آپ کو جیمسی کی میرے ساتھ بھائی روبنسن پر پاسٹر سزامپور بھی ہیں اور آدمی یہ سوچ ہی رہا تھا کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا تو میرا گلہ خرابتا اور کیا کیا جائے اور بس یہ سب چلی رہا تھا کہ بھائی سے بات ہی بولے بھائی کوئی پرانا کیونکہ ہمارے ہی کچھ نیا نہیں ہے اور سب کچھ پہلے صحیح ہے پیچھے کی باتوں کو دیکھیں تاکہ ہم اس معاملے کو دیکھ پائیں ابھی آپ نے ایک مورتی کے بارے میں بھائی بھائی نے پڑا اور اس کے بعد بھائی ابناش نے کچھ جنتوں کا بھی بڑی اکھیا گیا ہے ہم لوگ بہت بار بڑھتے ہیں کچھ اور ہم اپنے طرف سے ہی لگا لیتے ہیں اچھا اس کا تو یہ مطلب ہوگا ایسا ہم لوگ اپنے من سے ہی لگا لیتے ہیں جیسے ٹرین جا رہی ہے آپ لوگ نے دیکھا نا مار گاڑی جاتی ہے مار گاڑی میں ہم بچے تھے تو سرٹ لگا لیتے ہیں اس کے اندر سوار ہوں گے کیا پتہ اس میں چینی ہوں کچھ بھی ہو سکتا یہ ہمارا قیاس تھا ہم نے سوچا تھا ہو سکتا ہم انڈر پیٹسن صحیح بھی ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہم انڈر پیٹسن غلط بھی ہوں کیونکہ وائبل میں ایسا ہی ہے کہ لوگ آتے ہیں اب سیمڈلیز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تککہ ملاتے ہیں تککہ بڑھانے کا ملوظہ بڑھتے ہیں بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے دیکھا تو بات ہی نہیں اپنے باپ پکے جا رہا ہے تو ان کا یہ ماملہ ہے کہ ایسا کر لو ایسا کر لو میں نے بہت سارے سندس باپوں کو دیکھا اور سنا ہے اور ان ساری باتوں کو جب تک آپ ہسٹرولیکل نہیں پڑھتے ہیں جب تک کہ آپ کو صحیح پرکاشن کی پہلے تو ہمیں پرکاشن بتا ہونا چاہیے کہ پرکاشن کیا ہوتا ہے پرکاشن وہ ہوتا ہے تو پرویچر کی اور سے دھوپا خود آپ کو اس بات کے لیے جس کے لیے پریشان ہے اتتر نہیں مل رہا اتتر مل جانا ہے وہ چیز آپ پر پرکڑ ہو جانا اللہ 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 ہوتا ہے کہ آپ نے ہی جاندی ہے پرکاشن کالاتی ہے ہرے شرک وہ ایک مل رہا کہتے ہیں کی تنا سگل سیاں کے پرچ شرک پرکاشن کا ہے اپنے چین espionوں سے دو واقتیں تھیں لوگ مانوشی کے پرکاشن کیا کہتے ہیں لوگ صحیح جب تو چوڑا کہا کہا کہاں کوئی کہاں کوئی چو biting کوئی کہاں کوئی کہاں اے لیا آگیا کوئی کہاں کوئی کیتے آگیا یہ لوگوں کی بات ہے انہیڈر کلیسیاں کی بات ہے باقی کے لوگوں کیا کہتے ہیں یہ ان کے بارے کا فریش مدعہ اب ادھر پاسٹ بھی تم کیا کہتے ہو اب گیارہ میں بھی کنفیوزن فرقوس یہ کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے کیا بتاؤں یونہ کیا کہوں یہ سب کی اپنے پر جلنا یہاں پر دل میں کیا بھولوں کیا کہوں پترس یہاں پر پترس بھی ہے جبکہ ان کے بیچ میں پترس بھی کون ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہیے یہاں سے یہ پرشن ہے یہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں یہ کون ہو سکتا ہے یہ بیچار سلو گی کون ہو سکتا ہے یہ ان کے بیچار سلو ہیں ادھر پرمسل سیانسل پہ بیٹھا ہے پرمسل وہاں سے اڑیلنا سنو کر امین امیل ساکتہ بھدا کی سوٹ آپ کا پریشت ایک ہو جائے امیل یہ پرکاشن ہوتا ہے یہ قیاس پرکاشن نہیں ہوتے قیاس لگانا امیدیں کرنا یہ ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے صحیح بھی اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر دانیل یاد رکھیں کہ راجر نبوکت نظر کے سمیسے انجاتیوں کا عارم ہوتا ہے انجاتیوں کے راجیوں آرم سونے کے سر کی مورتی ہے سونے کے سر سے آرم ہوتا ہے ہم انجاتی ہوگا ٹھیک ہے نا اس سے پہلے کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے انجاتی ہوگا جب سونے کا سر سامنے آتا ہے تب انجاتی راجاؤ کا ادھے ہوتا ہے پریز اللہ سونے سے اس کی اپما دی گئی اور کارل یہودیوں نے اس راجے میں جس میں ہیتی ایمورائیٹ ہیتی رائیٹس یہ سارے لوگتے ہیں ہیتی ایموری بغیرہ یہ لوگوں کو وہاں سے نکال کر اس دیس میں قبضہ کیا لیکن جو کام وہ پہلے کر رہے تھا وہ ہی اس رائلی کہنے لگے خدا پڑا گیا بھلا بھئی ہے ساعت جب میں نے انہیں نہیں چھوڑا اس کام کے کار تو چھوڑوں گا تمہیں نہیں اب تم جاؤ گا ستر سال کے لیے نبوگت نظر کی بھولانی دیں اس لیے کیونکہ تم نے گلتی کیے تو اب بھک تو سمجھ لیا تو راجہ نبوگت نظر نے 605 پی سی میں اٹیک کیا 605 پی سی میں یروشنیم پر اٹیک کیا اور لگ بھک چھے مہینے وہاں کھڑا رہا 606 پی سی میں دانیل سا اس سب کو لے کر بھاوڑا گیا نبوگت نظر کی سمجھ میں 606 پی سی میں بی فور آف ٹرائسٹ سکس زیرو سکس اور 606 پی سی میں جب وہاں سے نبوگت نظر کو یہاں لے کر آجا رہا نبوگت نظر راجہ دانیل اور باقی کے لوگ دانیل وہاں تھا ٹھیک ہے نا پریزلورٹ اور ٹھیک دانیل یہ سارے سپنے سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے میمہ نام سے یہ اللہ میمہ نام لگ بھک دانیل نے سارے سپنے جو سوپن ہے یہ غلامی کے آجانے کے تیونس دو سالوں کے انتر میں دیکھتا ہے 68 سال بیٹھ گیا تب دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے سوپن دیکھ رہا ہے اور اسے پرمیشور اس کو دکھا رہا ہے اندھو کیا ہوگا کیونکہ یاد رکھے گا پھوشی میں بھائی بھی کہتے ہیں دانیل سے بودھیمان کوئی نہیں تھا شیطان کے لئے بولتے ہیں تو دانیل سے بودھیمان تو ہے بودھیاں دانیل بودھیمان تو ہے کیونکہ وہ سارے اس کا سدیتن تری اور انساب کا اوپر پردھان تھا پرمیشور اسے ساری باتوں کے اردھو بتاتا تھا لیکن یاد رکھے گا دانیل بھائی بھی کوشش میں لگے رہے ایمین پھو پھر میں نے وولی ندی پی یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور یہ کرا اور خدا کو مالش بھی کرنے لگے پھو ایک کارن ایک بات پوچھرا چاہتا ہوں پوچھو پوچھو اس کا انتفال کیا ہوگا ایمین آپ پھنی سمیہ پہ کھڑے ہو جانا امین تروا کو دیکھا ہے ارلولیہ ایریبان یاد رکھا ہے آن دو سمیہ کے لئے امین تمہارے لئے نہیں ہے تو جاؤ اور اپنی جگہ پر سو جاؤ اپنے سمیہ پر کھڑے ہو جانا ہو سکتا ہے میں سورک کی طرف چلتا ہوں کیمرا ہوں یہ گیا ہاں یہ سورک چلتے ہیں ہو سکتا ہوں پتہ اس نے کہا پبو ایک ملٹ آپ نے چکت کی اپنے پتی سے پہلے مجھے چھنا آئے لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے بھیج دیجئے تو اور بھی بیٹھ ہوں گے ہاں آہے لئے نہیں ہاں 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 domu ہاں 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 امین امین آپ آئے ہیں امین امین آپ نہیں ہیں امین 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 آپ آپ لکھی تھے کہ اس سمیں سلیکشن آپ کا ہوا سلیکشن امین پتر زوئیہ آپ شروعات میں چلے جانا پاکی کے وہاں چلے میں سب سے سب سے سب سے ایجوگیشن فورس آ رہی ہیں امین پرزنور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس سمیں ان کا یکتہ تو ایم بی اے بی ٹیک اور یہ سب کچھ نہیں تھا ہاں تو اس سمیں میں شیطان نے جب اتنی ٹیکنالوجی حاجی کر دی تو فرمیسر کا پتر کتنی جگہ ٹیکنالوجی امین ہمارا سندیس ویکیان سے وہ ابھی 4G لائے ہم سب سے کی بات کر رہے ہیں امین وہ ابھی 4G پیٹ کے ہوئے ہم سب سے کی بات کر رہے ہیں امین امین سمجھ رہے ہیں آپ ابھی ابھی ہم تک پہنچنے میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہوں امین پرمیسر نے کہا یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ یہ ہو جاؤ اب اب ان کے پاس تچ پرپورمنس اب آیا ہے یہ اب اب آیا ہے پرمیسر کے پاس وہ اسے تھے اس کے پاس میں وائٹ ڈجیکسر تھا وہ مولتا تھا ہو جا کھن یہ ہو گیا لو جی تمہیں وہ کرنا پڑ رہا ہے جا کر کے تمہاری ویجیان کو تمہیں مانا پڑایا اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جا یہ اس نے بنایا ہے تو کتنا انتر ہے امین ہم نے جو بنایا بار بار چارج کرنا پڑتا ہے اس بیچاروں کو پہل چارج کرتا ہے امین یہ اس نے بنایا تھا ایسا ہو جا ہو گیا وہ ایسا ہو جا کیا تھا وائز کے دوارہ کریشن میں اب آپ کو پتا ہے بہت جلدی سائنسیل آ رہے ہیں تاکہ ہم آماز کے دوارہ دھانی کے دوارہ بلو چلا سکیں ٹیوی چلا سکیں وہ اب ایسا خوج رہے ہیں ہمارے پاس تاکہ امین امین ان کے سالے جانوں سے ہاکے نہیں جا سکتی امین پریسے لارڈ ہمیں صفر فانے نہیں ہوتا آپ کو بنایا ہے امین پہلا پرانی پریسے لارڈ جو انہوں نے تکھا تھا پہلا تھا سیر کے شمان ہے نا پہلا جنتو سیر کے سامان تھا دوسرا والا جنتو ریچ کے سامان تھا تیسرا والا جنتو جیتے کے سامان تھا چوتھا چند بڑا بھیانک تھا ہے ریچ نہیں چوتھا والا بھیان رکھے یہ بات میں بتاتا ہوں کیسے بہنک بن گیا ہے پھر یہاں پر چار میٹلز ہیں ہمیں چار ایک سونا ہے پھر چاندی ہے پھر پیتر ہے پھر لو ہے چار داتو ہے سب سے ٹاپ پر سونا پھر اس سے تھوڑا سا کم ایمیس کی چاندی پھر اور تھوڑی سی کم چاندی سے اور سونے سے زیادہ کم ہوتی ہے پیتر پھر تو بلکل گئے گھج میں لوہاں آگیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پانچ بارا جب یہ آ رہا ہے جو کی لوہے سے ہی نکلے گا مٹی ہوا ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں سے راجیوں کا آرام دکھائے جا رہا ہے پرمیشن نے انہیں چاہتی کو چاہ راگوں میں مار دیا پریزے اللہ اور درشن ایک ہی ہے چار نہیں ہے ادھر سونا سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے سو لیا جا سونے کا سر جو تھا اس سمیں ترشاہ گیا ادھر جنتو کا راجہ کون ہوتا ہے شیر اور اس کے دو پانچ ہیں اکاؤ کے سمان آکاس میں راجہ کون ہوتا ہے اکاؤ پرتوی پر سے شیر کو آکاس سے اکاؤ کو ملائے پرتوی پر سے شیر کو جو راجہ کا باس ہے اور آکاس میں جو چڑیوں کا باس ہے ان کو لیا ہے مام شکتیوں کو شیر اور اکاؤ کا ملن دکھایا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے وہ راجہ نگوگت نظر کو ہی ہے سونے کا سر کوئی اور نہیں ہے راجہ نگوگت نظر ہی ہے پریزو لورڈ ان کا سمیں کال سنو ہوتا چھے سو پاس سے دیکھر پانچ سو انتانیس بھی سی اور آپ بابون کے بارے میں سب جانتے پہلے یہ بابیل گل آتا تھا اور بابون کی چھپے بار نگوگت نظر سوچ رہا تھا بولا کیا یہ بڑا بابون میں نے نہیں بسایا خدا ہاتھ نیچے آگیا وہ لے آپ اسے ہاتھ چرائیں گے ساتھ ساتھ دکھا تاکہ یہ نا جان لے کہ جب تاک یہ مانوشہ جو ہے کہ ہاتھ کا نہیں ہے خدا ہی جب تاکیسی کوچھنا دے جب وہ بس وہ خدا ساتھ سال بات یہ لکھاؤ سے مانوش کا انتظر دیا گیا تب وہ ہی پینڈ کرتا ہے دنیا میں تو خدا ہی راج کرتا ہے تب وہ اپنی طرح ہو پایا سمجھ گئے لیکن یہ وہ سپریٹ نہیں تھی نبو کا نظر نیر بابون نہیں بسایا تھا نرموت نے بسایا تھا لیکن اسپریٹ وہی تھی نرموت کی تھی کیا سوچ رہی ہے انہیں بابون کو بسایا یہ کیا کیا بھارانے والی ہے کوئی دکت نہیں بھائیو سمجھ سمانے کا ٹھگرو ہم ایک مینار بنائیں گے اب ہم ایتے اوپر چلے جانگے کہ پاڑتا کرے ایک لیس ماتر پانی کی بھون بھی مانے سر پر نہیں آگے آئیے خدا سے اوپر چلے یہ اپنا ایک دھرم تھا ہوں کا جس کے دورا وہ بچنا چاہتے گے لیکن پدا نے کیا کر دیا پدا کے ساتھ نہیں بھاگ سکتے کارا لیا نا تو چنٹا لیا رہا ہے کیا ہوا بھاشاوں میں گڑ بڑی ہو میں بھاشاوں کی گڑ بڑی کو بہت اچھی ترہا جان پایا ہوں کیونکہ میں ایک بارت کیرلا گیا اور میں آپ کو بتائی چکا ہوں وہاں پر کھانے کے لالے باندے ایسا نہیں یہ پیسن پنی تھا بھاشا کا وہ تمیل جانتے ہیں ملیا لیا 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 ایسا ہی وہ کام رکھ گیا بابل کا مددہ ہوتا ہے گڑ بڑی اور بابل کی سواتی اتپتی سے ہو گئی یہ بابل مددے میں بھی ہے بائی بل کے یہ انت میں بھی آ گیا بید بڑا بابل ایمین ایمین چھوٹا موٹا بھید نہیں ہے یہ بڑا بھید ہے ایمین اللہ لیا بید میں کچھ بھید ہیں جو بڑے بتائے گئے ایک تو بھید بڑا بابل ایک بیوا بہت بڑا بھید ہے یہ بھید تو بڑا ہے پر میں مسیورس کی کلی سیٹ نہیں کہتا ہوں ایمین تو کیا ساتھ گرچن کا بھید بڑا ہے ایمین اس لئے بڑا ہے کیونکہ لکھا نہیں گیا لیکن اس کو تو بول رہا ہے کہ یہ بڑا بید ہے بیوا بیوا بڑا بید ہے بابل بڑا بید ہے پریز دلو اور یہ اب تک پایا جاتا ہے یادی کی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے جو راجی آئیں گے ان کا آج پتا نہیں ہے کہاں ہے گریس کہاں ہے کچھ نہیں جانتا پوئی ٹھیک ہے نا رون کدھر گیاں نہیں پتا کسی کا کونسا کے کام بابل اور یہ ہوئی رہا پیراکسا ملٹی میں مل چکے ہیں کیونکہ دیکھاں ان کا پتا نہ رہے گا پڑھتا لوگیں لیکن بابل آج بھی ہے لازٹ میں بھی تھا سروع بھی تھا ہمیں صرف نبی کہتا ہے جب تک رہے گا جب تک یہ گرے گا نہیں تڑا بابل گر گیا تک تک یہ ہے وہاں پہ جمان رہے گا اور پانسو چھ سے پانسو انتالیس بھی سی تک اس کا پھولا جور بہا پوری طریقے سے داکت سونے کا سر بھی یہی تھا شیر اور اکاو کا سمیں بھی یہی تھا تب اس کے پانک نوچے گئے اسے منوش کا ہردہ پانک کیا تھا یہ اولان برناتوں پر اوہ کون ہے میں بابل کر رہا جاؤ باز اس کے پانک توڑ دیئے گئے یہ پچوہ کے ساتھ گیا اور پرمیس نے چپ تک اسے رکھ رہا چپ تک یہ نہیں جان گیا اوہو خدا کے علاوہ کوئی نہیں تب اسے منوش کا ہردہ دکھیا گیا یہ پانک کے بعد کھڑا ہوا اور ٹھیک جس سمیں یہ بابل کو لا رہا تھا ایمین اسرائیلیو کو لا رہا تھا سوری ایمین ان کے پیچھے ایک اور سینہ لگ گئی مہادی فارسین سینہ آمین مہادی فارسین سینہ لگ گئی مہادی فارسین سینہ نے اٹیک کر آتا 549 سے ایمین 549 بی سینہ اٹیک کر آتا بابل پر یاد ہوگا آپ کو راجہ ویلشیر شر کے سمیں ایمین راجہ ویلشیر شر ہے کیونکہ پرمیسور پاپ کو پاپ سے ہی لڑاتا ہے اگر انہوں نے گناہ کیا اسرائیلیوں کو دیکھا اور اسرائیل کو نہ تو شراب دیا جا سکتا ہے اور نہ یاشیش اگر تم اس سے مطلب کرنا چاہتے ہیں انہیں پھرکل بیسی چھوڑ دو نہ تو یہ کو تم سب مرمیٹو تو تمہاری آگئی اور نہ یہ کو کیونکہ اگر تمہیں ان سے مطلب بھی نہیں ہے تو چھوڑ دو ان کے کام پر پرمیسور اپنے آپ ہی ان کو سیدھا کر لے گا تمہیں کیا جو روٹی اٹیک کرنے کی اب تم نے اٹیک کر رہا ہے انہیں لے گئے بند ہو آئے بے تم بھی تو بھکتو تو مہدی فارسین چکر میں لگ گئے اور وہاں سے انہوں نے لگایا ہے مہدی فارسین کا سمیں تھا چانی والا کار ہے میں مورتی کار چانی والا حصہ جو ہے وہ مہدی فارسین کے اس کی دو بجائے ہوتی ہے مہدی اور فارسین ہے دونوں صحیقت راجیت تھے ہیں ایمین دارا مہدی نے ڈکرا پانچ سو انتالیس بیسی میں اور اس کو یہاں پر ریچ کی اکمہ دی گئی اور دوسرا جنتو کیسا ہے ریچ کے سماحے جس کے موں میں تین پس لیاں ہیں اور لوگ اس سے کہہ رہا ہوں اٹھ کر بہت ماس کھا ہے اور یاد رہکے کہ اگر ہماری فیرسنس کے آپ نے یہاں پڑھا ہے تو آپ جان لیں یہ واقعی خون کے پیاسے ہوتے ہیں کھون تو ایسے بہتے تھے یہ لوگ کہ کچھ نہیں کیسے تھے ایمین مونڈن سے ہی پر رہی پریچو یہ مونڈنچ جب آپ کے بیس پہ لاتے ہیں آی میں آفکار سیل سے دیکھا لیچوں پیچ نمبر ڈی آپ کو ملے گا 440 پیچ پر رہا سیل سے چاس دیکھا لیچ پیچ پڑھ کھر سنا دی رہا پیچ سورڑی کانچ ملے تر پیچ می میند مین برین درسک سو نا ایسی مینے ہی پری دکھنے دکھا تجا جان دیکھنی موسیم پر آئی موسیم پرچار منج پر آئی موسیم پرچار منج پر آئی جب میرے سامنے کھڑی تھی مسلمانوں کے بیچ کارے کرنے والا ایک مشنری نرمتہ پورا پراتنہ کرنے والا ایک ربو سرمون لپران کے لیے ربو سرمون لپران کے لیے کھڑے ایک بیچ میں کام کر رہا تھا پرات رہ کر رہا تھا اس لڑکی کے لیے ایمان ان کی اپنی نش گبائی کا نسار یہ ہے کہ کئی برسوں سے تھے اس نے کبھل ایک ہی مسلمان کو آدھر یہ شموسیم کو اتار کرتا ہے کہ ایک میں گناہ کرنے والا دیکھا تھا برسوں سے وہ وہاں پر ہے لیکن کبھل ایک کو اس نے یہ شموسیم کو اتار کرتا ہوا دیکھا تھا گناہ کرتا ہوا دیکھا بہمول روک سے معالی فاصل تھے جن کی بے بستہ بدلتی نہیں ہے جن کی بے بستہ بدلتی نہیں ہے ایک بار جو مسلمان ہواً ہوا یہ انہیں جیتنا مہتی کٹن ہوتا ہے لگتا ہے کہ ان کے بیچ میں انہیں مسائج آتا ہے یہ بار جو مسلمان ہوا وہ امیشہ کیلئے مسلمان ہوا احساسی ۔ ایسی آگیا دے اور اس پتر پر ہستاکشن کر جسے یہ بات مادی اور فارسیوں کی ادل بے بستک ساتھ بندی نہ جا سکے دانیل چھے آٹھ یہ راجہ یہ آگیا دے مادی فارسین کے دوارہ یہ آگیا بدل نہ سکے پندر بیت پڑھ یہ بھائیس کی جو راجہ کے پاس اتابلی سے آ کر کہنے لگے راجہ یہ جان رکھی مادی اور فارسیوں سے یہ میں یہ بے بستہ ہے کہ جو 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 منادی راجہ کر دے مادی فارسین میں یہ پی بستہ اسے بھدلا نہیں جا سکتا اگر بھائیس کرنا ہے تو پھر بھائیس کرنا ہے ایسی لیے تیر پسلی اس کے موں کے اندر میں ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس سے کہا جا رہا اٹھ کر بڑا ماس کھا آج بھی میرے خیال سے ایسا ہی ہے کون کھاتا ہے سیادہ ماس کھاتا ہے تیر پسلی لیڈیا مصر اور بابول کی جیتنے کا پرتیق جو اس کے موں میں تھی اور ایک پانچر کے پر وہ اٹھ رہا ہے ایک پانچر اٹھ کرنا یعنی مادیوں کو نیچے کر کے فارسین راجی ایک سائٹش اٹھ رہا ہے یہ چیت ہے یہ بھالو کا چیتر تھا اور بھالو اپنے سمجھ سے کر رہا اور یہ ہی چاندی ہے پریزو لڈ اور ان کا سمجھ کال آرام ہوا تھا پانچ سو ان تالیس سے تین سو اک تالیس بھی سیتر ان کا سامراج رہا پریزو لڈ اور جب ان کا کوپ راجہ آمود پرمود میں اور ان سم میں ڈو اپ گئے اس کے پاس یونان کے راجے نے جور پکڑا ایمین پریزو لڈ یونان کا راجہ پیتل کا راجہ بہت زیادہ تاکت بار ہوتا آپ جانتے ہیں پیتل نیائے کو درشاہت آئے پیتل نبی نے کھائے پریزو لڈ اور یہ پیتل کا راجہ تھا اور پشووں میں یہ چیتے کی طرح دکھائی دیا چیتے کے بھی چار پر چار پنک ایمین اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی ایسی چیز بنایا ہے جو بہت زیادہ بھاگ رہی ہے لیس چیتے آپ چیتے ہی بنائیں گے پینتی میں چیتے ہی بنائیں گے ہم کہیں گے چیتے کو اور زیادہ بھاگا تو اس کے بنک لانا دیں گے آمین آمین یہی ہے نا اور زیادہ بھاگے ٹھیک ہے نا تو یہ راجہ بہت تیجی سودے ہوا 321 بیس میں راجہ فلیپ کی مرکیو کے ترنت بار اس کے پتر شکندر مہان کو بہت ترک سمپتی کے روپ میں بہت بڑی سینہ ملی اور پھر اس نے سینہ کے دورا بچ بچے بننے کے لیے آگے بڑھا اور بڑھتا چلا جا رہا تھا اور یہ کہ با ٹیابل واکتیس ورس کی آیو چیل پر اس نےทیس ورس کی آیو تک کا کچھا امین بہت شک Kane ناغто اس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے شکشاہ کو پایا تھا اور یہ بس دنیا کو آگے بڑھتا ہوا اور یاد رکھے گا سکندر اپنی سہاں کو پے نہیں دیتا تھا اس کے ساتھ اس کے سہنے کو کی ایک واجہ تھی لوٹ جتنی ہوگی تمہاری ہوگی پریز اللہ اور وہ سٹور پڑھتے تھے اور یونانی لوگ وہ چیز کو ہمیسا اٹھاتے تھے اور سب سے زیادہ وہ لوگ کیا کرتے تھے وہاں کے گیان کو بٹھوٹے تھے اس لئے بھائی بھائی کہتے ہیں یونانی تو گیان کی خوش میں ان کے ہاتھ میں ان کی افضار بھی پست گئے تاکہ اس سمیتے جان کو وہ ارجید کر پھائیں اور اس کے بعد بہت زیادہ شراب پھیلے کے قرآن ملیریا میں بھار آنے کے قرآن یہ واجہ کر مر گیا ریز اللہ مرنے سے پہلے بولا جب مجھے تم واپس گریس لے کر جاؤ گے تو میرے ہاتھ دونوں کھلے رکھنا جنتہ ضرور پوچھے گی کیا ہوا ایسا کیوں کیا تک جنتہ کو بتانا دنیا کا راجہ خانیات آیا تھا اور خانیات جا رہا ہے ایمین تیتیس سال کی آئی اور کے راجہ نے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں خانیات آیا تھا خانیات جا رہا ہے تیتیس سال کے ایک اور راجہ نے ہاتھ پھیلائے تھے ایمین تیتیس سال کے ایک اور راجہ نے ہاتھ پھیلائے تھے اور کہا تھا پورا ہوا ہوا اب کچھ نہیں بچا سب کچھ میرا ہیلویا 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 کیوں کیا ابراہم سے لے کر ہر ایک ویقتی موت کے ویریات پر رہا ہے ہیلویا 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 اپنا اپرام بھئی یا نیچوں تر攻ی چلiks گھر یا میں اٹھنا police چلئی ن forced چلیچسین گتے چلاصر Episode چلئی طرف چلیس چلو جب واح๋یو نے دنیا جیت لی لیکن مرتیو کے بیریہ پر ایک کام سے وہ گراتا تھا بیریہ میچے پیکس دیجئے میں نے تو کوئی راج نہیں جیتا پھر کیا کرا ڈکیتی ڈالی اور کیا کرا مرکہ 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 مرک اللہ 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 اللہ